بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حاضر ہوں میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم لوگ درجہ دس کی درسی کتاب درکشہ دوم کے پہلے چپٹر شبنم کمالی سے نکلنے والے کچھ مختصر سوالات اور ان کے جوابات کا مطالع کریں گے امید ہے یہ سوالات آنے والے بحار بورٹ کے اقزام میں آپ کے لئے کار آمد ثابت ہوں گے میں ہوں شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو زون انڈیا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے حمد کے لغوی معنی کیا ہے لغوی معنی ویسے معنی کو کہتے ہیں جو معنی لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہو تو اس سوال کا جواب ہوگا حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے تو اس سوال کا جواب ہوگا حمد میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے تیسرا سوال ہے کس شیری صنف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدھیہ اشار یعنی تعریفی اشار پیش کیے جاتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہوگا نات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدھیہ اشار یعنی تعریفی اشار پیش کیے جاتے ہیں چوتھا سوال ہے منقبت میں کس کی منظوم تعریف کی جاتی ہے منقبت بھی ایک شیری صنف ہے اور اس صنف میں کس کی منظوم تعریف کی جاتی ہے اس سوال کا جواب ہے منقبت میں بزرگان دین خلفائر آشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے اگلا سوال ہے قصیدہ میں کس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سوال کا جواب ہوگا قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف کی جاتی ہے اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے ریاست کے معنی راجی کے ہوتے ہیں یعنی اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ شبنم کمالی کا تعلق کس راجی سے ہے تو اس سوال کا جواب ہوگا شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے یعنی شبنم کمالی کی جائے پیدائش ریاست بہار ہے اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے تو اس سوال کا جواب ہوگا شبنم کمالی کا اصل نام مصطفی رضا ہے آٹھوہ سوال ہے شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے وہ چھوٹا نام جو شائر اپنی شائری میں استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہوگا شبنم کمالی کا تخلص شبنم ہے یعنی شبنم کمالی اپنی شائری میں شبنم تخلص کیا کرتے تھے اگلا سوال ہے شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی تو اس سوال کا جواب ہوگا شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 اسوی کو ہوئی دسوان سوال ہے شبنم کمالی کی جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ کہاں ہے تو اس سوال کا جواب ہوگا شبنم کمالی کی جائے پیدائش اکھرے رہ زلا سیتا مری ہے آپ کو اس طرح بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ شبنم کمالی کا تعلق کس زلا سے ہے تو اس سوال کا جواب ہوگا کہ شبنم کمالی کا تعلق زلا سیتا مری سے ہے یعنی پیدائش کی جائے 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 پ کے مجموعوں کے نام بتائیے تو شبنم کمالی کے تین ناتیہ شاعری کے مجموعے ہیں انوارِ عقیدت ریاضِ عقیدت اور فردوسِ عقیدت شاعری کے مجموعے زیائے عقیدت اور صحبہِ عقیدت ہیں آئیے اب اگلے سوال کی طرف نظر ڈالتے ہیں کائنات یعنی دنیا کی تخلیق کس نے کی تو اس سوال کا جواب ہوگا کائنات کی تخلیق اللہ نے کی اگلا سوال ہے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں اس سوال کا جواب ہوگا انسان کی مشکلوں کو اللہ حل کرتا ہے اس کے علاوے آپ کو ایک سوال اور پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے نساب میں شامل شبنم کمالی کے حمد کا انوان کیا ہے تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نساب میں جو شبنم کمالی کا حمد ہے اس کا عنوان حمد خدائے از و جل ہے آئیے اب کچھ الفاظ اور اس کے معنی کی طرف نظر ڈالتے ہیں اسے بھی آپ کے اقزام میں پوچھا جا سکتا ہے جیسے حمد کے معنی خدا کی تعریف از و جل عزت وہ بڑائی والا ذل جلال مرتبے والا عزمت والا خالق پیدا کرنے والا نظم انتظام یکتہ اکیلہ لا شریک سنہ تعریف محال ناممکن حال و قال قیفیت ظلمت اندھیرہ دہر دنیا عروج ترقی فکر خیال بینوہ خاموش یہ تھا آپ کے درسی کتاب درکشان دوم کے پہلے چپٹر شبنم کمالی سے کچھ مختصر سوالات اور ان کے جوابات آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پریس کر دیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ